بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پوری انٹرناشنل میڈیا پر ایک کتاب چھائی ہے انڈیا میں اور پاکستان میں بھی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے جنرل آصف نواز جنجوہ جو کہ پاکستان کے آرمی کے چوتھے آرمی چیف رہ چکے ہیں ان کے بائی شجاہ نواز کے ایک کتاب آئی ہے اور اس کتاب کے اندر انکشافات ان کے مطابقوں میں کتاب کا نام ہے The Battle for Pakistan The Bitter US Friendship and A Tough Neighborhood مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس کتاب کے اندر کہا گیا ہے کہ امریکہ کے جو سفیر پاکستان میں رہ چکے ہیں ریچرڈ آلسن انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل زہیر الاسلام نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے عمران خان کے دھرنے کے وقت اور اس وقت جنرل راہیل شریف نے ایسا کرنے سے ان کو روکا تھا اور اس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے لائک مائنڈی جنرلس کے بات چیت کی لیکن ایسا نہ ہو سکا اس سب کی تو صلیت آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے بتاتے ہیں اس وقت امریکہ کا پلان کیا ہے چوز کیا کیا گیا ہے اور کھیل کیا چل رہا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں ایک 373 پیجز کی کتاب کے اندر جو بات کی گئی ہے اس پر سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے جنرل شجاہ پاشا آپ کو یاد ہے جب ہمیشہ حقیقہ ٹی وی جنرل شجاہ پاشا کو سپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کے آئی ایسای کے چیف نہیں تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین انسانوں میں سے ایک انسان بھی تھے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ ذہین تھے اگر عمران خان اپنی حکومت میں ان کو کوئی عہدہ دیتے تو بہت زیادہ زبردست کام ہوتا ہمیشہ یاد رہے کہ اسرائیل جنرل شجاہ پاشا سے انڈیا نون لیگ پپس پارٹی آپ کا میڈیا اتنا جلتے تھے آج آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں جلتے تھے اور اس کی ریزن اس کتاب کے تھرو بھی آپ کو پتا چلے گی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جنرل پاشا کٹر قسم کے ایک محبے وطن انسان تھے خدا خوفی رکھنے والے اور وہ کسی صورت امریکن سے نہیں ڈڑتے تھے اور امریکنس اور تینگ ٹینگ ان کو سخت ناپسند کرتے تھے اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کیوں جنرل شجاہ پاشا کے خلاف تمام کی تمام کیمپین آج تک چلتی رہی آگے جا کر یہ لکھتے ہیں کہ جنرل شجاہ پاشا نے امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیا اور امریکہ کے جو پاکستان کے خلاف خفیہ آپریشنز چلے تھے اپنی آئی ایس آئی کو استعمال کرتے ہیں اس کی ایکسس حاصل کی اور ان کے ایجنٹس پکڑے اور سارا کچھ وہ پھر آگے چیزیں آگر چل کر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان میں صفایہ کیا یہ جو آپ کو ریمنڈ ڈیویس اور یہ سارے معاملات نظر آتے ہیں ایکچولی میڈیا پر کچھ اور تھا اس کے پیچھے بڑا کھیل ہوا اس کے جانے کے بعد جو کام ہوا اسی لئے تو پھر ریمنڈ ڈیویس سے کتاب لکھوائی گی اور اس میں جنرل شجاب پاشا کو اڑگڑا لگوایا گیا یہ بیسیکلی بات تھی کیونکہ جب جنرل شجاب پاشا نے یہ بات کہی کہ سیئے یہ پاکستان کے تمام صحافیوں کو شراب عورت دیکھ کر خرید لیتی ہے تو ان کی چیخت و مریق تک جانی تھی اور خاص طور پر ہم بھی دمیر جائسوں کی اب اس ساری صورتحال میں چیزیں تو کلیر ہوگی اب دوسرا دیکھیں انہوں نے فوج میں بیسیکلی ڈیویجن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آرمی ایک طرف ہے آئی ایس آئی ایک طرف ہے اب اس ساری صورتحال میں نے جنرل زہیر الاسلام پر ٹارگٹ کیا سب سے پہلے ایک بات بتائیے کیا جنرل زہیر الاسلام اس وقت آئی ایس آئی کے چیف نہیں تھے جب الیکشن ہوا وہ الیکشن جس کے خلاف عمران خان نے دھرنا دیا ایک چیز آپ بتائیے کیا کسی آئی ایس آئی کے لیے وہ چیز زیادہ مشکل ہے جو کتاب میں بیان کی گئی یا پھر جو نہیں وہ اب آپ امیجن کریں کہ کیا وہ حکومت بنا کر گرانا زیادہ مشکل ہے یا کسی کے حکومت نہ بننے دینا اس کو سادہ سی زبان میں سمجھئے گا کہ نواز شریف پناہ منسٹر پنجاب ان کے پاس بلوچستان ان کے پاس سندھ زرداری بھی ان کے ساتھ کے پی کے اندر پی ٹی ای کی حکومت ٹوٹی پوٹی حکومت لیکن اس ساری صورتحال کے اندر کیا یہ ان کی حکومت گرانا زیادہ آسان تھا یا دوہزار تیرہ کا الیکشن جیتنے ہی نہ دیتے آئی ایس ای یہ زیادہ آسان تھا اگر آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیر کریں تو جنرل زہیر و اسلام کے لئے سب سے زیادہ آسان یہ تھا کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن نواز شریف کو جیتنے ہی نہ دیتے وہ آئی ایس ای کے چیف تھے اگر ان کو حکومت گرانی تو اس سے بہتر تھا کہ سب سے زیادہ آسان تو ان کے لئے یہ کام تھا اور عمران کھن دھاندلی کے خلاف اختجاج کر رہے ہیں اور اختجاج پہ کس کے خلاف کے وہ کہتے ہیں کہ سب شامل تھے اس کا یہ مطلب ان کی انگلیاں جنرل کیانی کے اوپر بھی تھی اور جنرل کیانی کے اوپر انگلیاں تھی تو کیا پھر اس کا مطلب آئی ایس ای اس کو روک نہیں سکتی تھی تو یہ ساری صورتحال بسیکلی ہمیشہ سے ہوتا ہے پاکستان کے وہ آئی ایس ای کے چیف جو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں کسی کو بھی پسند نہیں آتے جنرل شجاب پاشا کی سب سے بڑی جو کامیابی تھی انہوں نے سی ای اے کو گلے سے پکڑنا شروع کیا تھا اور بلیک پوارٹر کے ایجنٹس کو پاکستان سے نکالنا شروع کر دیا ریمن ڈیوز کے بعد ایسے چن چن کر انٹالیجنس بیس آپریشن کیے چن چن کر ان کو نکالا ایمیجن نہیں آپ کر سکتے کہ پشتونوں کے روپ کے اندر داڑیاں رکھوا رکھوا کر بلیک پوارٹر کے ایجنٹس تھے ان کو آئی ایس ای کے لوگوں نے خسیڑ کر باہر نکالا اور ملک بدر کیا ان کو سب سے زیادہ زبردست کام جنرل پاشا نے یہ کیا تھا کہ یار ان کو نکالے بھائے اور ملک کے اندر سب سے زیادہ حملہ بری ہے جتنا انہوں نے بیک اینڈ پر جو کرنا تھا وہ کیا اس لیے نفرت کرتے ہیں اب چونکہ انہوں نے آرمی چیف کے بھائی کو چوچ کیا ہے وہ آلڈی پڑے بھی امریکہ میں ان کے تینگ ٹائنگ کے لیے کام کرتے ہیں اور آلڈی وہ آرٹیکل لکھتے رہے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ بھی سی پیر کا تعلق رہے امریکہ پہ ساتھ بھی بنا کر رکھو کیونکہ اصل میں ان لوگوں کی جو چابیاں ہوتی ہیں جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو فری میسر ان کو سب سے پہلے آ کر پکڑتے ہیں پیسہ دیتے ہوئے اور کام کرواتے ہیں اب ایک آرمی چیف کا بھائی بک جاتا ہے تو اس میں کوئی دوسرا کیا کچھ کر سکتا ہے تو اس ساری صورتحال میں یاد رہے کہ آپ کی آئی ایس ای ہمیشہ سے ٹارگٹ تھی اور جنرل پاشا کو ہمیشہ سلام کریں کیونکہ جنرل پاشا جیسے لوگ ہیرے ہوتے ہیں افسوس امران خان پر کہ انہوں نے حکومت میں آ کر ان کو کوئی بڑا عدہ نہیں دیا وہنہ یہ جتنے آگے پیچھے تھے ان کے نام صحیح کام تھے کہ ویسی وہ ان کا صفایہ ہو جاتا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں